بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں جہانزب قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں کسان نیوز سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کسان نیوز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ زراز سے متعلق تمام معلومات آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین آج زراز سے متعلق میرے پاس دو خبریں ہیں ایک خبر سندھ میں گنیاں کی قیمت اور شگر ملچ کے حوالے سے ہے جبکہ دوسری خبر سندھ میں کپاس فٹی کے ریٹ میں بہتری کے متعلق ہے تو دوستو پہلی خبر یہ ہے کہ سندھ حکومت نے گنیاں کی سرکاری قیمت فی مند چار سو پچیس رپے مقرر کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے نوٹیفکیشن سندھ حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا جس کے مطابق شگر ملچ مالکان پندرہ نومبر سے کرشنگ شروع کرنے کے پابند ہوں گے گنیاں کی سرکاری قیمت مقرر کرنے کی منظوری سندھ کا بینہ نے دی جس کے بعد نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا یہاں میں یہ بھی واضح کرتا جلوں کہ پنجاب حکومت نے بھی گنیاں کے فی مند سرکاری قیمت چار سو پچیس رپے فی مند مقرر کر رکھی ہے ناظرین پچھلی حکومت نے فٹی کا سرکاری ریٹ آٹھ ہزار پانچ سو رپے فی مند مقرر کیا تھا لیکن سندھ میں اس ریٹ پر فٹی کی خریداری تقریباً ناممکن ہو چکی تھی اور سندھ میں فٹی کی فی مند خریداری سات ہزار سے سات ہزار چار سو رپے تک کی جاری تھی جس کا بارے میں بارہ کاشکاروں نے شکایت بھی کی اور پتھلی سندھ حکومت نے اس بارے میں کافی ایکشن بھی لیا لیکن پھر بھی فٹی کے ریٹ بہتر نہ ہو سکے لیکن اب سندھ کے کاشکاروں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ سندھ میں فٹی کا ریٹ بہتر ہونا شروع ہو چکا ہے جو کہ اب سات ہزار پانچ سو رپے سے لے کر آٹھ ہزار تین سو رپے تک پہنچ چکا ہے اور زیادہ سے زیادہ قیمت آٹھ ہزار تین سو رپے تک خریداری کی جاری ہے اگرچہ یہ ریٹ سرکاری قیمت سے بہت کم ہے لیکن پھر بھی پچھلی قیمتوں کو دیکھا جائے تو اس کی نسبت کافی بہتر ہے جبکہ پنجاب میں فٹی کا ریٹ کافی بہتر چاہ رہا ہے جو کہ پچھتر سو رپے سے لے کر آٹھ ہزار چھ سو رپے فی مند تک ہے تو دوستو یہ تو تھی آج کی معلومات ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی معلومات کے ساتھ تب تک جہاں زیب قریشی کو اجازت اللہ نگے پان اللہ نگے پانجاب میں 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 پانجاب